شروع ہونے جا رہا ہے اور ہمارے عزید ہمارے بھائی آپ جوان صاحب سے درخان سے ڈائس پر تصریف لے آئیں میٹرہ صاحب اور ایس کے مشرا جی ایس دوان بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں جو لوگ کھڑے بیٹھ جائیں چلیں اور ناج وائی فرنڈ سرکر برطوان پرشتگیوں میں ہمارا رشنات پر کیوں گا اس ٹاپک کے تحت یہ تیسرے اور لازٹ سیسن کا انقاد ہو رہا ہے اس میں مہمان خصوصی بالخصوص ایڈوکیٹ فیض صاحب ہمارے بیٹھ میں تصریف فرما ہے اور ہمارے عجیز دوست حافظ کمال صاحب بغیر کسی تمہین کے میں ایک بات آپ سے آج کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ جانے کہاں سے یہ میسیج جا رہا ہے میں نے نہیں ہو جا فرنڈ سرکر نے نہیں ہو جا اور نقص فرینڈ سرکر کے جمعہ داروں نے ہو جا ہے یہ پروگرام فرینڈ سرکر کا ہے کسی جماعت کا نہیں ہے کسی تنجیم کا نہیں ہے اور فرینڈ سرکر کا اپنا جو انزاج ہے کام کرنے کا ہمارا کوئی مسئلک نہیں ہے ہم کسی سے بدے نہیں ہیں ہم کسی سے چھوٹے نہیں ہیں ہمارے سرکر میں ہمارے برادرین بطن شات میں ہیں اور جب برادرین بطن شات میں ہوتے ہیں تو پھر کائے کے مسئلک ہوتے نہیں ہیں ان سے نکل جانا چاہیے ہمیں اور ہمیں اب اللہ کو راجی کرنے کی کوشش کرنے چاہیے ہمیں لوگوں کے بھلائی کی سوچنے چاہیے اور فرینڈ سرکل حقیقتاً اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنے والا ہے آج دنیا میں سب سے بہترین کام وہ کام ہے جو لوگوں کو آگ سے بچانے کا پریاس کرے میرے خیال سے یہ مشکل ترین کام ہے ناممکن نہیں ہم سب سے ایک سا کوشش ہونی چاہیے کہ ہم فرینڈ سرکل کو موجود بنائیں اور دنیا اور آخرت کے لیے ضرور کوشش کریں میری درخواست میری ریکیشٹ آپ اس کمان صاحب سے ہے آپ کے لیے توپک ہے توہیر اور میری خشوشی درخواست ہے جو کم سے کم وقت ہو ہمارے ویچ میں ہمارے خاص مہمان ہیں ان کے لیے ہمیں شیپریشن کیا ہوا ہے آپ اس کمان صاحب دائشن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علیہ ملا نبی عبادہ اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ اکرام سمعین اکرام اور میری معزز محترم ماں اور بہنوں یہ کانفرنس ہمیں اس موقع پر یہاں انعقاد کرنے کا جو موقع ملا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے دین اور ایمان کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں ہمارا جو ٹاپک آپ کے سامنے جو عنوان دیا گیا ہے وہ توحید ہے چونکہ وقت کم ہے اور اس مختصر سے وقت میں باتیں زیادہ تھی لیکن سارے موضوع کو سمیٹ کر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اس کو ختم کروں گا ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں شروع کرنے سے پہلے دالک الكتاب الاغی بفی یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں اس کے بعد میں اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پانچ آیات میں اہلِ ایمان کے لئے گفتگو کی ہے مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی کٹیگریز ان کی کیفیات بیان کی گئی ہیں اس کے بعد میں پھر آیت نمبر چھے اور ساتھ ان میں اہلِ کفر کا پہلی پانچ آیتوں میں اہلِ ایمان اور اس کے بعد میں اہلِ کفر کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد میں آٹھ اور نو اور اس کے بعد آپ چلے جائیے آیت نمبر بیس کٹ اس میں ایک گروہ کا ذکر کیا گیا ہے ایک جماعت کا ذکر کیا گیا ہے جس کو اہلِ نفاق یا منافقین کہا جاتا ہے یہ تین گروہ اہلِ ایمان اہلِ کفر اور اہلِ نفاق یہ تینوں پائے جاتے ہیں اس معاشرے میں اور ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں ہر کمیونیٹی میں پائے جاتے ہیں اور یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں اسی میں ہمیں تمیز کرنی ہے کہ ہم کس کٹیگری میں ہیں اور اس کی پہچان اس کی جو شناختہ ہے وہ عقیدِ توحید ہیں اللہ رب العالمین نے پہلی پانچ آیتوں کے بعد اہلِ کفر اس کے بعد میں پھر اہلِ نفاق اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے قرآنِ کریم میں ان تینوں گروہوں کے بعد جہاں پر اپنا جملہ ختم کیا ہے ان اللہ علی کل شئیم قدیر تینوں گروہوں کا بیان ہونے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا احساس تینوں گروہوں کو درائے خبردار میں وہ ہوں کائنات کے ہر شئی پر میری قدرت چاہے وہ اہلِ کفر ہوں چاہے وہ اہلِ ایمان ہوں جو اہلِ نفاق ہوں ان تینوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے ہر شئی پر قدرت رکھنے کی طاقت فقط اللہ رب العالمین کے پاس اس کے بعد میں ان تینوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے دعوت عام دی ہے ہر شخص کو ساری انسانیت کو اس کائنات میں اس روح زمین پر اس آسمان کی چھت کے نیچے آدم کی اولاد میں جتنے انسان جتنے بشر بستے ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے بخاطب کیا ہے تینوں کا ذکر الگ الگ کرنے کے بعد میں ایک قوم جو بنتی ہے انسان جس کے نام سے یہ کانفرنس انسانیت بتائی گئی ہے اس ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایہا الناس اعبدو ربکم اے کائنات میں بسنے والے انسانوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تم سب اللہ کی عبادت کرو اس اللہ کی جو تم سب کا رب ہے جو تم سب کا پالنہار ہے جو تم سب کو پالتا ہے یہ دعوت عام ہے اس میں سارے گروہوں کو شامل کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ اس رکو کو اگر پڑھ لیا جائے تو ہمارے سامنے عقیبِ توفید واضح ہو جاتا ہے یہاں پر ایک سوال ہم کریں گے یا ایہا الناس اعبدو ربکم اے دنیا کے بسنے والے انسانوں تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو سوال میرا یہ ہے کیوں ہم سب اللہ رب العالمین کی اس دعوت کو کیوں قبول کریں بول یہ میری تقریر نہیں ہے میری آپ سے گفتگو چل رہی ہے میں تقریر نہیں کرتا مجھے تقریر نہیں آتی صرف آپس میں بات چیت کرنی ہوتی بتائیے کیوں اللہ تبارک تعالی نے آگے پوری تفصیل بیان کر دی یا ایہا الناس اعبدو ربکم اللہی خلقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون تم کو بھی پیدا کیا ہے تم سے پہلے جو گزر چکے ان کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ یہ جانتے ہوئے کہ ہر شئے پر قدرت اللہ رب العالمین کی آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیوں یہ کیوں کا جواب سنیے اللہ رب العالمین کی عبادت سارے انسان ایک رب کی عبادت جیسا کہ پچھلی قوموں میں کہا گیا جانا لحالیت ایلا ہوں واحدہ کہ ہمارے لئے ایک ہی معبود بنا دیا باقی سر کہاں چلے گئے آئیے کیوں ایک معبود کی عبادت کی جائے گی باقی کے دنیا میں جتنے معبود ہیں وہ انسانوں کی شکل میں ہو وہ پتھروں کی شکل میں ہو وہ قبروں کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو جس چیز کی عبادت کی جائے گی وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے گا جس کی اجازت اللہ رب العالمین نہیں دیتا ہے یا ایوہ النائس وبدو ساری کائنات کے انسانوں کو دعوت دی جاتی ہیں آؤ تم سب اس اللہ کی عبادت کرو کس اللہ کی کس معبود کی آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے جواب کیوں کا جواب اللذی جعل لکم الارض فراش اللذی جعل لکم الارض فراش اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے جس رب نے اس زمین کو تمہارے لئے فرش با دیا تمہارے لئے زمین کو بچھا دیا ہے اگر اس کائنات میں رہنا ہے اس زمین پر چلنا ہے تو تمہیں اللہ کی عبادت کرنا پڑے گی کیوں اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اللہ کی زمین چھوڑ دو کوئی زمین دوسری تلاش کر لو جہاں تمہیں اللہ کی عبادت نہ کرنی ہو بات سمجھ میں آ رہی اگر اللہ کی بنائی اس زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو جاؤ کوئی ایسی زمین تلاش کرو جہاں اللہ کی عبادت کرنے سے تمہیں چھوڑ دیا جائے تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے ہے کوئی ایسی زمین کوئی چپا کوئی ٹاپو کوئی ایریا آتھ میں کوئی ایسی جگہ ہے نہیں ہے نا تو کس کی عبادت کرنا چاہیے اس اللہ کی جس کی یہ زمین ہے جو اس کا مالک ہے مالک وہ عبادت کسی اور کی پیدا اسی کیا عبادت کسی اور کی مقصد حیات ابھی علماء نے بیان کیا ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کیوں ہماری زندگی کا مالک اللہ رب العالمین ہے لہذا اسی کی عبادت کی جائے گی اس زمین پر عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی ایک چیز دوسرا سخت جواب والسماء بنا اور اس لیے بھی اللہ کی عبادت کی جائے گی کیوں اللہ رب العالمین فرماتا اس آسمان کو چھت ہم نے تبارے لیے بنایا اس آسمان کے نیچے رہنا ہے تو میری عبادت کرنا ہے میرے سوار کسی عبادت کی اجازت نہ میری زمین پر ہے نہ میری آسمان کے نیچے جاؤ کوئی ایسا آسمان تلاش کر لو جہاں تمہیں اللہ کے آسمان کے علاوہ کوئی چیز مل جائے جس کی چھت کے نیچے رہتے ہو اسی کے ساتھ بغاوت کرتے ہو اسی کے ساتھ تھوکہ کرتے ہو اسی کے ساتھ غداری کرتے ہو زمین سے آرام اٹھاؤ آسمان کے نیچے رہو اور عبادت کسی اور کی ہرگز نہیں عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی تیسرا جواب وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَان اور یاد رکھو اگر تمہیں پانی پینا ہے کیوں پانی اللہ نے بنایا ہے پانی اللہ نے پیدا کیا ہے اگر تم پانی پینا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی عبادت کرنا پڑے گی اگر تم اللہ کے بنائے پانی کو نہیں پیتے ہو تو اللہ کی عبادت سے آزاد ہو سکتے ہو لیکن کیا کوئی شئے کوئی مخلوق کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے اگر اللہ کا پیدا کردہ پانی تم استعمال کرتے ہو تو عبادت بھی تمہیں اسی کی کرنا پڑے گی کسی عبادت کی اجازت نہیں ہے اس لیے بھی اللہ کی عبادت کی جائے گی کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کے لیے پانی عطا فرمایا اور آگر اللہ تعالی فرماتا ہے تم اس رویر زمین پر چلتے ہو میری زمین تم اس آسمان کے نیچے پستے ہو میرا آسمان تم اس زمین پر رہ کر پانی پیتے ہو میرا پانی اور تم جو رزق کھاتے ہو جو پھلوں کو چھیل چھیل کر کھاتے ہو جو پھلوں کر تر و تازہ پھل اللہ تبارک تعالی تمہیں مہیا کرتا ہے تمہیں رزق دیتا ہے رزق کھاتا باغات کی شکل میں پھلوں کی شکل میں غلے کی شکل میں اگر تمہیں اس روح زمین پر ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو اللہ کے قسم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت تمہیں کرنا زیبا نہیں دیتا یہ اللہ کے ساتھ غداری اور بھوکہ ہے بات سمجھ میں آلی عبادت کس کی کرنی شاہی ہے اللہ کی یا غیر اللہ کی اس لیے بھی اللہ کی عبادت کرنی شاہی ہے کیوں کیونکہ اللہ رب العالمین کی ہر نعمت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے پیدا کیا ہر شئے سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں ساری چیزیں چاند زمین سورج آسمان ستارے کونسی ایسی شئے ہے جس سے یہ انسان فائدہ نہیں کھاتا ہے اور وہ شئے اللہ رب العالمین کے عبادت فلانکی 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 کوئی گنتی ہے کوئی گنتی ہے اللہ کے ساتھ غداری اللہ کے ساتھ دھوکہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا اور عبادت غیروں کی یہ توحید کی دعوت ہے اللہ رب العالمین کے سوا کائنات پہ کوئی حق دار نہیں ہے کہ اس کے لئے کسی قسم کی کوئی عبادت کی جائے صرف اللہ کی جائے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ انداد انداد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم نے کتنے انداد بنا لیا ہیں اللہ ایک اور اس کے مقابلے میں اندادوں کی گنتی نہیں رکھی ہم نے انداد کا مطلب شریک پاٹنر ساجہ دار اللہ پہ پاٹنر نوکری کہیں سے لیں گے بیوی کے بچہ نہیں ہوتا کہیں سے لیں گے حضرت کے پاس کچھ اور مل جائے گا فلا کے پاس کچھ اور مل جائے گا ان کے پاس چلے جاؤ ہاتھ دکھایا وہاں سے لیا یہ انداد ہیں سب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کہا فلا تجعلو للہ انداد خبردار اللہ کے لئے کوئی شریک مت تھہراؤ اللہ کے لئے کوئی شریک مت بناو یہ اللہ رب العالمین نے بنا کیا اور بنا کرنے کا حق بھی اسی کو ہے کیوں کیونکہ وہی ہر شیئر کا مالک ہے کوئی دوسرا نہیں ہے ملکیت اس کی ہے ہم تو اپنے نفس کے بھی مالک نہیں ہیں اللہ کتنا بہترین بنانے والا ہے جس نے اس زمین کو ہمارے لئے فرش بنایا فرش کسی اور کا عبادت کسی اور کی یہ دھوکا نہیں تو اور کیا ہے یہ غداری نہیں تو کی عبادت کی جائے ایک رب کو پوجا جائے پوجا کے لائق پوجا کے یوگ پوجا کرنے کا حق صرف ایک مالک حقیقی ہے باقی کے کائنات میں جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں سب کے سب معبود باطل ہیں باطل ہیں باطل ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم